بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹر سیکل سوار ملزمان نے عرفان کی گاڑی پر متعدد بار فائر کی عرفان کو کارلو نے آرام سے فائرنگ کر کے شہید کیا سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے جب ملزمان فائرنگ کرنے لگے اس وقت اسکول کے بچے اپنے موٹر سیکل پر اسکول کی طرف جا رہے تھے بچوں کے سامنے قتل کی واردات کی بچوں کو خوب زیادہ دیکھا جا سکتا ہے انکوائری این کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ کے افسران اور دیگر آفیشلز کی بیج پیننگ تقریب وزیراہ سندھ کے معاملے خصوصی برائے انکوائریز انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سردار بنگل خان مہر اور چیرمن انٹی کرپشن سندھ ڈاکٹر محمد نواز چیک نے ترقی پانے والے آفیشلز اور آفیشلز کو بیج لگائے اس موقع پر ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ فضل شہزاد اباسی ڈائریکٹر انٹی کرپشن ون گولام ارزا میمن ڈائریکٹر انٹی کرپشن ٹو فرق شہزاد قریشی ڈاکٹر ڈیپٹی سیکریٹری فضل امیر عویسی اور دیگر آفیشلز نے شرکت کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایمینے سردار محمد بخش مہر بھی موجود تھے میکمہ انٹی کرپشن سندھ میں پانچ ہیڈ کانسٹیبل اے ایس آئی اور تیرسٹ کانسٹیبل کو ہیڈ کانسٹیبل کے عدے پر ترقی دی گئی اس موقع پر وزیرا سندھ کے مہون خصوصی برائے انکوائریز اور انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سردار بنگل کانمہر نے ترقی پانے والے افسران کو مبارک بات دی سالوں کی التوا کا شکار ملازمین اور افسران کی ترقیوں کا مسئلہ حل ہو گیا سردار بنگل کانمہر امید ترقی پانے والے افسران بد انوانی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے مہون خصوصی برائے انکوائریز انٹی کرپشن ترقی پانے والے افسران کو ترقیتی کورس بھی کروائے جائیں گے تاکہ مہنک میں کی کارکردگی اور صلاحیت کو مزید بڑھایا جا سکے کراچی ڈیفینس میں کچھرے کا ڈیر بخاری کمرشل بدر شہباز شوٹا بخاری کمرشل میں گندگی کے ڈیر انظام یا صفائی کرنے سے کاثر کراچی شہر کے پوشش علاقے میں صفائی کا ناکس انظام توید کمرشل اور دیگر علاقوں میں ہفتے میں ایک آت دفعہ صفائی ہوتی ہے عوام کی صفائی کا نظام بہتر بنانے کے لیے ایڈمنیسٹرک کراچی مرزا واپ سے اپیل کراچی ایس ایس پی زلہ کیماری کی اہدائیت پر ایس ای چوتھانہ ڈاکس پرویز علی سولنگی کی منشاعت فرحش ملزم کے خلاف کریک ڈاؤن بدستور جاری الفلا چوک نزد ڈیرہ ماما یاکوب مچھر کالوی کراچی سے دورانے گشت ایک شخص کو مشکوک جانتے ہوئے روکا تو اس کے قبضے سے چرس برامد ہوئی ملزم کے نام کی شناک محمد عمر والد شہر افضل سے ہوئی ملزم کے قبضے سے ایک آزار پچاس گرام چرس برامد ہوئی جس کے خلاف مقدمہ درج ریجسٹر کیا گیا گرتاش حضا ملزم کو مزید تفتیش کے لیے شعبہ تفتیش کے حوالے کر دیا گیا منڈی بہاہ دن میں وکلا کا ڈسٹرک سیشن جج عبدالجبار راو پر مبینہ تشدد تشدد گسیڑتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر ریایش گاہ بھیجنے کی کوشش عدالت کو طالع لگا دیا فاضل جج نے ڈی پی او کو کال کر کے نفری منگوالی اور عدالت کے طالعے کھول کر دوبارہ عدالت لگا لی نوشہرہ پولیس کے بہترین تفتیش کی بدولت آٹھ سالہ ایوز نور قتل زیادتی کیس میں ایک ملزم کو سزا موت صاحب میں ننی پری ایوز نور مدرسے کے لیے گھر سے نکلی لیکن گھر واپس نہیں آئی آٹھ بجے عشاء کے وقت اس کی تشدد زیادتی کر کے قتل کیا گیا تھا علاقہ عوام کی مدد سے پولیس نے چند گھنٹوں کے اندر ملزمان کو گرفتار کر لیا پولیس نے موجود سارے شواہد کو صحیح طریقے سے محفوظ کر لیا موجود شواہد اور ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا آج نوشارہ پولیس کی بہترین تفتیش اور شواہد کی بنیاد پر ڈسٹرک سیشن جز شہناز کٹک صاحبانے ملزم عبرار ولد عبداللہ کو جرم اے 376, 304 اور 302 میں سزائے موت اور 3 لاکھ جرمانہ جبکہ ملزم عبدالوحاب ولد حلیم وحاب کو عمرکید اور ورسا کو 2 لاکھ روپے کی ادائیگی کی سزا سنا دی گئی رپورٹ شیخ سعید امن میلسی تھیٹر فنکار کے لیے پہلی سیڈی اور تربیت گاہے فہاشی نے تباہ کر دیا ہے تھیٹر زندہ کرنے کے لیے ماحول پاک صاف کر کے فیملیوں کو لانا ہوگا فلم انڈسٹری میں 940 فلموں میں کام کر کے منفرد ریکارڈ قائمٹیا ویلن کے کردار کو نئی جہد دی اور بیشمار فلموں میں متعد کردار ادا کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اسٹریج جامعہ میں شائقین مجھے ایک منفرد نئے روپ میں دیکھ کر داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے ان خیالات کا اظہار پاکستان فلم انڈسٹری کے نامور اسٹائل اداکار شفقت چیمانے پروڈیسر آسف ریمو کے ڈرامے میں واہ بھی واہ میں اداکاری کے جوہر دکھانے کے لیے میلسی ناس سیٹر میں آمد کے موقع پر صحافیوں سے خصوصی ملاقات میں کیا انہوں نے کہا کہ دورانے اداکاری رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا انہوں نے کہا کہ فلم انڈسٹری کے مستقبل سے مایوس ہی نہیں میری چالیس فلمیں زیرے تقمیل ہیں جن میں اداکاری کے جوہر دکھا رہا ہوں پوری دنیا میں ایسا آرٹسٹ کوئی نہیں تھیٹر فنکار کی بنیاد ہے کامیاب فنکار اپنی ذات کی نفی کرتا ہے اور آرٹسٹ درویش اور فقیر ہوتا ہے آرٹسٹوں کو اچھا اور میاری کام کرنا چاہیے ڈراموں میں ماں بیٹی کا تکتز بحال کریں ڈائریکٹروں کو فہاشی اور گندگی سے پاک اسکرپٹ دینا چاہیے میرے والد عالم دین اور امام مسجد تھے ان کی خواہش تھی کہ میں بھی عالم دین بنوں فلم انڈسٹری میں جانے پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا جس پر میں نے بھاری مقدار میں افین اور گولیاں کھا کر خودکشی کی خوش قسمتی سے بچ گیا انہوں نے کہا کہ مجھے کبھی امید ہے کہ فلم انڈسٹری کو ایک بار پھر اروج ملے گا ٹھیکٹر میرے فن کی پہلی سیڈی ہے اس سے ناتا توڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا فلم انڈسٹری کے ابرتے ہوئے فنکار ساتھی اداکار عامر چیما نے کہا کہ اگر پروڈیسر ہدایت کار چاہے تو اسٹریج دراموں سے فہاشی کا خاتمہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اسٹریج دراموں کا کھویا ہوا مقام بحال کرانا اولین ترجی ہے اپنی صاف ستری پرفارمنس سے فیملیز کا رفت اسٹریج دراموں کی طرف موڑنے کے لئے بھرپور جدوجد کر رہے ہیں امید ہے شیری چند کے ڈراما واہ بھئی واہ میں ڈراما شائقین کو ہماری پرفارمنس پسند آئے گی اس موقع پر لاہور اسٹریج دراموں کے معروف اداکار نومی خان شیری چند آسف ریمبو سمیت دیگر موجود تھے مہانہ کارکردہ کی میٹنگ ڈی آر سی سوابی ماہ نومبر میں 126 میں سے 112 عوامی درخواستوں پر کاروائی تفصیلات کے مطابق یکم دسمبر 2021 کو سوابی کی مہانہ کارکردگی کے بابت سیکیریٹری اقبال خان کی صدارت میں میٹنگ کا اینکات کیا گیا جس میں دیگر میمران ڈی آر سی رشید خان ایڈوکیٹ جانزیب خان سوہیل خان وغیرہ اور سب انسپیکٹر شاہب خان نے شرکت کی میٹنگ میں ڈی آر سی سوابی کے ماہ نومبر کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ماہ نومبر میں ڈسٹرک پولیس آفیسر سوابی محمد شاہب خان نے ڈی آر سی سوابی کو کل 126 درخواستیں مارک کی جن میں سے 112 پر کاروائی کی گئی جبکہ دیگر پر کاروائی جاری ہے اس موقع پر میمران ڈی آر سی کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل و تنازعات کو خوش اسلوبی سے حل کرنا ہماری ترگیات میں شامل ہے اور اس معاملے میں پوری محنت اور لگن سے کوشش جاری رہے گی ویہاڑی رپورٹ محمد شمون نظیر کے مطابق ڈی پیو ویہاڑی امیر عبداللہ خان نیازی نے بہترین کارکردگی پر پی آر و بیہاڑی راو محمد مبین کو کیش پرائز اور تاریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا راو محمد مبین بہترین کارکردگی پر ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاڑی امیر عبداللہ خان نیازی سے تاریفی سرٹیفکیٹ اور کیش پرائز بصول کرتے ہوئے صحافی برادری کی جانب سے راو مبین کو زبردست قراجت احسین پیش دیا گیا کہ راو مبین جیسے ایماندار پولیس آفیسر پنجاب پولیس کی شان ہے رحیم یار کان جان محمد کے مطابق ڈپٹی کمیشنر نومان یوسف کی زیرے صدارت مہانہ ریوینیو عوامی خدمت ساویسز کا انقاد مہانہ ریوینیو عوامی خدمت ساویسز میں افسران نے شہریوں کے مسائل سنے اسسسٹنٹ کمیشنر عزمان چودری ریاست علی سمیت دیگر ریوینیو افسران کی ریوینیو کا چاری میں شرکت زمینوں اور دیگر نویت کے عوامی مسائل کا سنتے ہوئے موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے ڈپٹی کمیشنر نومان یوسف نے کہا کہ مہانہ ریوینیو عوامی خدمت ساویسز میں آنے والے شہریوں کی درخواستوں پر کاروائی کی جارہی ہے حکومت پنجاب کے اس پروگرام کے تحضر زمینوں سے متعلق زیرے التواقیسز کو ترجیح بنیادوں پر نبٹایا جارہا ہے اور سرکاری محکموں سے متعلق شہریوں کی شکایت پر بلا تاخیر کاروائی کی جارہی ہے انہوں نے کہا کہ سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے شہریوں کی افسران تک برائے راست رسائی ضروری ہے تحصیلوں میں اسسسٹنٹ کمیشنر شہریوں کی شہریات کا اضالہ کر رہے ہیں اور اسسسٹنٹ کمیشنر سمیت تمام افسران کو ہدایت کی کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کے لیے وقت مختص کریں تاکہ انہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے ظلی ایڈ کارٹر نہ آنا پڑے اور عمامی مسائل ان کی دیلیز پر حل ہوں انہوں نے کہا کہ اس زمن میں تمام تحصیلوں کے اسسسٹنٹ کمیشنر کو ہدایت کی ہیں کہ وہ ہفتے میں ایک دن اپنی کسی تحصیل کی قانون گوئی آفس میں کھلی کا چہری لگائیں جہاں دیگر میک موکی بھی تمام تفصیل افسران کے پاس موجود ہوں اور موکے پر ہی شہریوں کے مسائل حل کیے جائیں انہوں نے کہا کہ ریوینیو عمامی خدمت سرویسز کی مہانہ اسسٹنٹ کمیشنر کی جانب سے قانون گوئی سطح پر ہفتہ وار کھلی کا چہریوں کے انعقاد کے حوصلہ عفضہ نتائج حاصل ہو رہے ہیں گزشتہ ماہ کے دو روز چار سو چھاسٹ چہریوں نے زلہ کے چاروں تحصیلوں کے ریوینیو خدمت کا چہری میں رجوع کیا جس میں سے چار سو چوالیس درخواستوں کو موکے پر نپٹایا گیا جبکہ بائیس پر میک مانا انکوائری جاری ہے